دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پی اے موڈی ابھی حال ہی میں امریکہ کی یاطرہ پر گئے تھے اور وہاں ان کا جوردار سواگت کیا گیا تھا جو بائیڈن نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ موڈی اور بھارت ہی امریکہ کے سچے ساتھ ہی ہیں لیکن دوستو امریکہ کی دوگلہ پنتی کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہی ہیں جب امریکہ کو اچھے سے پتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ رشتے کیسے ہیں اس کے باوجود بھی وہ ڈبل گیم کھیلنے سے نہیں بچتا وہ دو ناؤ میں سوار ہو کر چلنا چاہتا ہے ایک طرف تو وہ چاہتا ہے کہ وہ بھارت کے بڑھتے ہوئے گلوبل رتبے کا فائدہ اٹھائے تو وہیں دوسری طرف اس کا پاکستان کا پریم بھی ختم نہیں ہو رہا اب دوستو یہ ساری باتیں ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ حال ہی میں امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ایک سیکرٹ ڈیفنس ڈیل سائن کی ہے امریکہ اور پاکستان کے بیچ کے رشتوں میں جو بدلاو اچانک آیا ہے اس کی کھچڑی کئی مہینے پہلے سے پک رہی تھی اس دوران ان دونوں میں جو سیکرٹ ڈیل ہوئی ہے اس نے بھارت کی ٹینشن بڑھا دی ہے امریکہ نے چین کی گود میں جا چکے پاکستان کے ساتھ ایک بار پھر سے ڈیفنس ڈیل سائن کر دی ہے اس کا نام سی آئی ایس ایم او اے یعنی سس موہ ہے اور اب پاکستان کے امریکہ سے گھا تک ہتھیار کھریدنے کا راستہ ساف ہو گیا ہے شہبہ شریف نے بھی سمجھوتے کو منجوری دے دی ہے اب شہبہ شریف تو منجوری دے گئی وہ تو امریکہ سے ہتھیار کھرید کر بھارت کو نیچہ دکھانا چاہتا ہے بھارت پر حملے کرنا چاہتا ہے لیکن امریکہ کو تو اتنا سوچنا چاہیے تھا امریکہ کو اچھے سے پتا ہے کہ پاکستان جو ہتھیار کھریدتا ہے اس کا استعمال وہ کہاں کرتا ہے لیکن دوستو پاکستان لگاتار کسی نہ کسی بہانے سے امریکہ کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے چاہے وہ آئی ایم ایف سے کرج کے بہانے ہوئی اس کی ورشت ادھکاریوں کی ویدیش یاترہ ہو یا پھر پاکستان کے جنرل کی سیکریٹ یو ایس ویجٹ ان سبھی نے امریکہ اور پاکستان کے بیچ کے رشتوں کی نئی کہانی لکھی ہے لیکن امریکہ کو تھوڑی شرم کرنی چاہیے تھی کہ ابھی تھوڑے ہی ٹائم پہلے وہ بھارت کے گلے میں ہاتھ ڈال کر دوستی کی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا بڑی بڑی ڈینگیں ہاک رہا تھا جب موڈیج امریکہ کی یاترہ پر گئے تھے تو امریکہ پاکستان کو جم کر گالیا دے رہا تھا کہ پاکستان کے اوپر یہ بین لگا دیں گے وہ کر دیں گے اب پاکستان کو کوئی ہتھیار نہیں دیں گے فلانا ڈھمکانا ارے اور کچھ تو نہیں تھوڑی شرم ہی کر لیتا کیونکہ جیسے ہی اب اس کا بھارت سے مطلب ختم ہوا اب وہ پاکستان کا یار بن بیٹھا ہے امریکہ کو اور کچھ نہیں سوزتا امریکہ کو بس پیسے کمانے ہیں ہتھیار بیج کر چاہے وہ ہتھیار آتنک واد میں استعمال ہو یا کسی اور دیش کے خلاف ویسے دوستو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کیا بھارت کو دوگلے امریکہ پر بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں یہ دوستو آپ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے بھارت کے دشمن دیش پاکستان پر امریکہ پھر سے مہربان ہوتا نظر آ رہا ہے امریکہ نے پاکستان کے ساتھ گپ چپ طریقے سے سیکریٹ ڈیل سائن کر دی ہے امریکہ کے ساتھ اس سرکشہ سمجھوتے کو شہباز شریف اپنی منجوری دے چکے ہیں امریکہ نے پاکستان کے ساتھ پندرہ سال کے لیے یہ سسموہ ڈیل سائن کی ہے اس سے پہلے امریکہ نے سال 2018 میں بھارت کے ساتھ بھی اسی طرح کی ڈیل سائن کی تھی اس ڈیل کے بعد پاکستان کے لیے امریکہ سے گھاتک ہتھیار پانے کا راستہ ساف ہو گیا ہے یعنی کی دوستو امریکہ نے جیسی ڈیل بھارت کے ساتھ سائن کی تھی اب ٹھیک ویسی ہی ڈیل پاکستان کے ساتھ بھی سائن کر ڈالی ہے ریپورٹس کی مطابق امریکہ اپنے ان قریبی دوست دیشوں اور سہیوگیوں کے ساتھ یہ سمجھوتا کرتا ہے جن کے ساتھ وہ قریبی سیننے اور رکشہ سہیوگ بڑھانا چاہتا ہے لیکن دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ امریکہ بس اپنے ہتھیار بیج کر پیسہ کمانا چاہتا ہے چاہے پوری دنیا ہی جنگ کی آگ میں کیوں نہ جل جائے جو ڈیل امریکہ نے پاکستان کے ساتھ سائن کی ہے اس کا نام ہے سسموہ یعنی کی کمیونکیشن انٹر آپریبیلیٹی اینڈ سیکیورٹی میمورینڈم آف ایگریمنٹ یہ امریکہ کے رکشہ منترالے کو دوسرے دیشوں کو سیننے ہتھیار اور اپکرن بیچنے کے لیے کانونی آدھار پردان کرتا ہے شاہباز شرکار کے ایک کیبینٹ سدسے نے اس سمجھوتے کو منجوری ملنے کی پسٹی کی ہے اس سمجھوتے پر ہستاکشر ہونے کا مطلب ہے کہ دونوں دیش یعنی کی امریکہ اور پاکستان سنستہ کا تنتر بنائے رکھنے کے لیے اچھک ہیں اور اب دونوں دیش ایک دوسرے کو ہتھیار آدان پردان کر سکتے ہیں اس سے پہلے دوستو سال دوہزار پانچ میں امریکہ نے پاکستان کے ساتھ دوہزار بیس تک کے لیے اس سمجھوتے پر ہستاکشر کیا تھا یہ سمجھوتا ختم ہو گیا تھا لیکن اب دونوں ہی دیشوں نے پھر سے اسے منجوری دے دی ہے دوہزار بیس سے لے کر دوہزار تیئیس تک تین سال تک امریکہ نے پاکستان کے ساتھ یہ ڈیل سائن نہیں کی کیونکہ دوستو امریکہ بھارت کو اپنے قریب لانا چاہتا تھا پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھارت کا پوری دنیا میں رتبہ کیسا بڑھ رہا ہے ایسے میں دوستو امریکہ رسک نہیں لینا چاہتا تھا امریکہ یہ بلکل نہیں چاہتا تھا کہ وہ پاکستان کا یار بن کر بھارت کو گصہ دلا دے لیکن دوستو اب جیسے یہ امریکہ کا بھارت سے اُللو سیدھا ہو گیا اس نے پاکستان کے ساتھ یہ ڈیل پھر سے سائن کر دی ہے اس سمجھوتے کے تحت دونوں دیش سنیوکت ابھیاس ابھیان ٹریننگ اور ایک دوسرے کے بیس اور اپکرن کا استعمال کر سکیں گے اس سمجھوتے سے یہ سنکیت ملتا ہے کہ امریکہ آنے والے سالوں میں پاکستان کو کچھ اتی گھا تک ہتھیار بیچے گا وہیں دوستو پاکستانی سینہ کے ایک ریٹائر سینے ادھکاری نے کہا کہ پاکستان کے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ہتھیار کھرید سکے لیکن دوستو اس سب سے بھارت کے لیے خطرہ جرور بڑھے گا بھارت اور امریکہ کی بیچ کی بھی دوستی جو ہے دوستو وہ کافی اچھے سمجھ سے گجر رہی ہے بھارت اور امریکہ دونوں ہی اس سمیں اچھے دوست ہیں لیکن دوستو امریکہ نے بھارت کے پیٹھ میں چھوڑا گھوپتے ہوئے پھر سے بھارت کے دشمن نمبر ون پاکستان کے ساتھ یہ دیفنس ڈیل سائن کر ڈالی ہے امریکہ کے لمبے افدی کے ہت پاکستان کے ساتھ نہیں جھڑے ہیں اس کے بعد بھی امریکہ کو کچھ جٹل چھیتروں میں بہت ضرورت ہے اس وجہ سے یہ سمجھوڑا کیا گیا ہے امریکہ اور پاکستان کی بیچ جو ڈیل سائن ہوئی ہے دوستو اس میں امریکہ کے لیے اپنا ائر سپیس کا استعمال کرنے کی اجازت دینا بھی شامل ہے اس ڈیل کے ایوج میں پاکستان نے ایف سکسٹین فائٹر جیٹ کے لیے ایک پیکج حاصل کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ تالیبان نے الکایدہ پرمخ کی امریکی ڈرون حملے میں موت کو لے کر جو شک جاہر کیا تھا وہ یوں ہی نہیں تھا اب دھیرے دھیرے یہ بات صحیح ثابت ہو رہی ہے پاکستان اور امریکہ کے بیچ یہ ڈیل یہی تک ہوئی ہوگی ایسا بھی نہیں لگتا ہے لیکن فیلحال اس بارے میں کہہ پانا کافی مشکل ہے امریکہ اور پاکستان کے بیچ میں جو کچھ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں یونائیٹیڈ نیشنز کی عام سبھا کی بیٹھک میں کچھ اور بڑا ہو سکتا ہے اس عام سبھا میں حصہ لینے کے لیے پی ایم شہبہ شریف خود جانے والے ہیں اس دوران ممکن ہے کہ امریکی راشپتی اور پاکستان پی ایم شہبہ شریف کی ملاقات ہو جائے لیکن دوستو بھارت کے اوپر امریکہ اور پاکستان کی اس دوستی کا کچھ زیادہ اثر نہیں پڑنے والا ہے پاکستان کے مقابلے بھارت کی دوستی امریکہ سے کہیں زیادہ مجبوط اس لیے بھی ہے کیونکہ دکشن ایشیا میں چین کو سادنے کے لیے امریکہ کو بھارت کی جرورت ہے پاکستان کی جرورت اس کو کیول اور کیول افغانستان تک ہی سیمیت ہے پاکستان اور امریکہ کی بیچ دکھائی دینے والی دوستی کیول ایک شورٹ ٹم ریلیشن ہے جس کی میاد بھی جلد ہی پوری ہو جائے گی لیکن دوستو پھر بھی بھارت کو بہت سترک رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ دوستو امریکہ ہمیشہ سے مشہور رہا ہے پیٹھ میں چھوڑا گھوپنے کے لیے اس پورے ویڈیو کے بارے میں دوستو آپ کی کیا رائے ہے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی جرور کریں دوستو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں جائے ہند موسیقی